تو دوستو اب ہم اپنے پچھلے اپیسوٹ کو کنٹینیو کرتے ہوئے ہم منالی سے سولانگ ویری جا رہے ہیں اور منالی سے سولانگ ویری کے راستے میں ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ برف سے ڈھکے ہوئے پاڑ آپ کو دیکھنے کو ملیں گے اور اتنا سندر نظار آپ کو دیکھنے کو ملے گا اب وہاں سے باپس نہیں جانا چاہیں تو دوستو منالی شہر بیاس ندی کے کنارے استحت ہے سائیڈ میں آپ کو برف سے ڈھکے ہوئے پاڑ دیکھنے کو ملیں گے اب یہاں پر نیچر کے اتنا قریب ہوتے ہیں کہ اس سینری کو چھوڑ کر آپ واپس نہیں جانا چاہیں جس سینری کی پینٹنگ آپ دیکھا کرتے تھے کتابوں میں یا پھر آپ بنایا کرتے تھے اگر وہ حقیقت میں آپ کو دیکھنے کو مل جائے کہ برف سے ڈھکے ہوئے پاڑ اور اس میں سے بیچ میں سے نکلتی ہوئی ندی فیلنگ کو آپ بیان نہیں کر سکتے کہ کتنا اچھا آپ محسوس کریں گے وہاں پر رہنا اگر روٹس پر آپ کو ہلکی ہلکی برف دیکھنے شروع ہو جاتی ہے تو آپ سمجھ چاہیے کہ سولانگ ویلی بہت نزدیک ہے کب ہو رہی ہیں برف سے بہت ہی زیادہ اب ہم آ چکے ہیں سولانگ ویلی میں اور یہاں سے اٹر ٹرنل بھی چودہ کلومیٹر دور ہے بھی ہم پہنچنے والے ہیں دس پانچ میر میں پڑا سا جام لگا ہوا ہے تو اس جگہ پر بورٹ لگا ہوا ہے جہاں سے ڈسٹنس لکھی ہوئے ہیں تو آپ کو بھلے ہی نہ دکھ رہی ہو میں آپ کو پڑھ کے بتا دیتا ہوں تو یہاں سے جگہ ہے سولانگ ویلی تین کلومیٹر دور کیلونگ ہے لگ بھگ ساٹھ کلومیٹر دور اٹر ٹرنل ہے چودہ کلومیٹر اور ایک جگہ آتی ہے یہاں پر سرچو جو ساڑے چار سو کلومیٹر دور تو ان سب جگہوں کے راستے بھی اسی روڈ سے ہو کر جاتے ہیں تو نیو یور کی وجہ سے ہمیں روڈ پر کافی جام ملا تھا تو سامنے جو آپ پہاڑ دیکھ رہے ہیں وہی سولانگ ویلی ہے جو کہ ہمار سے قریب تین کلومیٹر دور ہے یہی سے تو آپ دیکھ سکتے ہیں پورے طرف چاروں طرف آپ کو یہاں پہ سنو ہی دیکھنے کو ملے گی چینج کی ہیں بھی یہ بوٹ لیا ہے اس نو میں پہننے والے اور یہ کپڑے تو یہ ہر جگہ مل جاتے ہیں کرائی پر اور پھر بعد میں ان کو ریٹرن کر لیتے ہیں کیونکہ اوپر اس نو میں نورمال کپلوں میں رہنا مشکل ہے سارا بھیگ جائیے اس چینج کرتے ہیں آج ڈیٹ ہے تھرٹی آف دس یہ نیو یار سے ون ڈے پہلے یہ ہمارا سیلی بریشن ہے اور اس کو یہ ہے ٹو ونڈرےڈ سے لے گا ٹو فٹی یا ون فٹی کے چارجز پہ پورا سیٹ مل جاتا ہے آپ اس کو کہیں سے بھی لے سکتے ہیں تو ہم نے نیچے سے ہی لے لیا ہے تو دوستو سولانگ ویلی آپ کسی بھی سیزن میں آئے وہاں پہ آپ کو اس نو ملے گی ہی تو آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے کی اس طرح میں چاروں طرف آپ کو اس نو یہاں سے دیکھنی شروع ہو جائے گی یہاں سے کربے ایک کلومیٹر ہمیں اوپر جانا ہے جہاں پر آپ کو ایکٹیوٹیز کروائے جائیں گی تو اس جگہ پر نہ ہی آپ کو کوئی ریسٹورینٹ ملے گا نہ ہی ہوتل یہاں پہ موجود ہیں یہاں پہ کچھ لوکل لوگ ہی ہیں جن کے ٹی سٹال آپ کو مل جائیں گے دیکھنے کو وہاں سے آپ اگر بسکٹ نمکین لے سکتے ہیں اگر آپ کو بھوگ لگتی ہے جنرلی لوگ کار سے ہی آتے ہیں اور کچھ لوگ ٹیمپو ٹرائبلر سے بھی آتے ہیں جیسے ایٹ سیٹر یا پھر ٹویل سیٹر بھی ہوتے ہیں لیکن بس ہمیں یہاں پہ دیکھنے کو نہیں ملی تھی اور جیسا کہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ہمیں کافی جام ملا تھا روڈز پر تو بیرے چلتی ہوئی کار آپ دیکھ سکتے ہیں کس سپیڈ سے چل رہی ہیں ٹویئر کی وجہ سے یہاں پہ کافی بھیڑ تھی جو کی ہم آپ کو آنے والی ویڈیو میں دکھائیں گے اس طرح کا کچھ یہاں پہ سینری آپ کو دیکھنے کو مل جائے گی چاروں طرف پہاڑ اور اس کے نیچے ندی ہے اور ادھر آپ کو روڈ دیکھنے کو ملے گی تو یہ دیکھیں یونیفورم آپ کو ہر جگہ دیکھنے کو مل جائے گی آپ کہیں سے بھی لے سکتے ہیں تو ہم اوپر لگ بھگ آ چکے ہیں تو اگر آپ نے نیچے سے یونیفورم نائی ٹی ہے تو آپ اوپر سے بھی بلکل لے سکتے ہیں اور جنرلی ڈرائیور جو بھی کیپ والے یا ٹیکسی والے ہوتے ہیں ان کا کمیشن ہوتا ہے ان دکانداروں کے ساتھ بھی تو ریٹ آپ اپنے حساب سے دیکھ سکتے ہیں دو تین دکانوں سے پوچھ کر ہی آپ ان یونیفورم کو خریدیں ڈرائیور جس سے کہہ رہا ہے اس سے ضرور ہی نہیں ہے آپ اسی سے لیں تو جیسے ہی ہم اپنی کار سے ہوترتے ہیں تو ہمارے سامنے کچھ لوگ آتے ہیں جو کہ ہمیں بتاتے ہیں کہ سولانگ پیلی میں ہم کیا کیا چیزیں ہیں دیکھنے والی اور ہم کیا ایکٹیوٹیز وہاں پر پر فورم کر سکتے ہیں اور ان کا سک پر تیریف آپ کو بتائیں گے وہ ایک پیکیج ہوتا ہے جو کہ ہم آپ کو دکھائیں گے ابھی یا گھوڑا یا پیدا کچھ زیادہ نہیں ہے باقی ہم لوگ دیتے ہیں آپ کو ایکٹیوٹیز پیکیج میں ایکٹیوٹی کا بتاو اوپر تو ابھی نہیں جا پہنے بہت تھنڈا ہے دیدی وہیں جا رہے ہیں نہیں لے کے جائیں گے ماجی آپ ابھی ہم جو وہ ہے کہاں سولانگ ویلی وہ ادھر سولانگ ویلی یہ ہے یہ ہے جو بھرف کا وہ سب وہ اوپر ہے ڈھائی کلو میٹ روٹ پر وہ سارے لوگ کہاں جاتے ہیں وہیں تو جا رہے ہیں بائیک میں پیدا یا گھوڑا ایسا کہ بھائیہ نے بتایا اوپر کار جانا لاوڈ نہیں ہے یہ ایکٹیوٹیز تو آپ کا جو کرنا ہوگا تو وہ اوپر ہی ہوگا اچھا یہ جو سکوٹر جا رہے ہیں یہ وہاں پر ہی لے کے جائے گا اچھا اچھا ٹرانسپورٹ ہے یہ کتنا ٹائم لگتا ہے تینوں میں جو آپ بتا رہے ہیں ایکٹیوٹیز میں نہیں نہیں وہ گھوڑا کہہ رہے ہیں وہ تو آپ کا آپشن ہے پاندرہ سو دو لوگ جاتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ نے کرنا ہے ایکٹیوٹیز کے ساتھ پیکیج ایکٹیوٹیز میں آتا ہے یہ ٹیوٹیوٹ ٹھیک ہے سکینگ زیپ لائن اور یہ بائیک بائیک بھی آئے گا اسی میں پیکیج میں تو یہ رہے گا آپ کو دو آدمی کا اونلی 3000 ٹھیک ہے پاندرہ سو میں آپ کا بائیک مل جائے گا اور پاندرہ سو میں تینوں ایکٹیوٹیز آتا ہے وہ بھی دو آدمی کی ایک کنی ٹھیک ہے یہ ہے سویٹ آزمی دو آدمی پہلا ہوتا ہے ہمارے یہاں سے بائیک میں لے کے جانا آپ کو اوپر ٹھیک ہے وہاں پر ایکٹیوٹیز کروکے وہاں پر آپ گومو دو گھنٹا تین گھنٹا بائیک والا وہ ہی رہے گا لازم میں آپ کو یہاں آنکے ڈرپ کریں آنا جانا 5 کلومیٹر کا انجنی مہادیف یہاں پر اوپر ہے آنجی سر وہاں ہی ہے جہاں پر ہم لیکے جا رہے ہیں وہ سنو پائنٹ کار نہیں جاتی اوپر سر کار نہیں راستہ آف روڑ ہے تک دو ماؤنٹن بائک دے رہے ہیں آپ کو USA کا بائیک دے رہے ہیں ایسا نہیں ہے کہ آپ کو ایسے میں لے جا رہے ہیں گاڑی نہیں چلا جایے گا سر پھر آپ کے گاڑی میں کیا پر ایسے بتاؤ کتنے لگاؤ گے جیدی اگر آپ نے انڈیویٹیوالی کرنا ہے ٹھیک ہے آپ میر کو چھوڑو بھائی نہیں ویڈیو بھی منایا ہے ویڈیو کو ڈال دینا یوٹیوب میں دیکھ لیں گے سب لوگ ٹھیک ہے ہم لوگ کلیرلی بات کرتے اسوشن کا ریٹ ہے نیچے پندرہ سولی کھا ہوا ٹھیک ہے جاں دکان میں آپ ڈریس لے رہے تھے مہاں دہ دہ سہار لے تھے پیکیج کا وہ آپ کو بھی بولا آگا جائے گا نیچے لے گا ٹھیک ہے سیکنڈ ہے آپ کی ٹیو سوائی ٹھیک ہے ٹھیک ہے تھرڈ ہے آپ کی زیپ لائن اور فورت ہے آپ کا سکنگ سکنگ کا پیچیز ہے چھوٹا اگر آپ کو اچھا نہیں لگا سکنگ تو اس کا option رہتا ہے روکیٹ بنجی بھی کر سکتے آپ اچھا ٹھیک ہے option ملی ٹھیک ہے ٹھیک ہے سکنگ خود کرتا سکنگ کوئی کرواتا ہے آپ کریں گے ساتھ میں گائیڈ رہے گا آپ کو نہیں آئے گا مزا میں بول رہا ہوں میں یہ نہیں بولوں گا آپ سکنگ ہی کرو سکنگ وہ کر رہے اگر سکنگ نہیں کرنی تر بنجی بنجی جمپنگ کر لینا ایک option ہے دونوں میں سے ایک دونوں میں سے کوئی بھی کر لینا اور یہاں پیکیج بتا رہا ہے 3,000 ہے دو آدمی کا ایک مطلب ایک سکوٹر سکوٹر بھی ہے 3 ایکٹویڈیز پیسے بھی آپ میرے ساتھ کوئی بھی چلو میچے ایشویشن میں پندرہ سور پہ بائیک لکھا ہے آپ خود سوچے پندرہ سور پہ کون ایکٹویڈیز تین دے رہا میرے کو نمبر کٹ بانے اور میرے کو شام کو آئے گا یوں نہیں آپ کا پیسہ لے چکا ہے میرے کو نمبر کٹ بانے اور پویس تیجنے مائک میں جانا بھی ہے کہ ہم کٹیٹر بھی کٹیٹر بھی ہے کٹیٹر بھی ہے وہ اسے لئے مائک میں جانا میں چکا جانا میں یہ نہیں توہ اندرہ پہ پکیس نے دیا میں آپ کی پور ٹوسین لگے گا بائی تین ایکٹیویٹی کا سکوٹر میں کیا دے رہے ٹرانسپورٹ اس کا دیا رہے گا ایکسٹر رہے گا کتنا پیسہ رہے گا اس کا دو بندو قرر رہے گا اٹی بھی میں اور سب اینڈر کم کوڑے میں کے بعد چیک دو لوگوں سے پوچھنے کے بعد ہم نے اپنا ایکٹیوٹیز کا جو parents تھا وز reversal کر چکے تھے ہم پہلے والے لڑکے چاہی کیونکہ ہمیں پہلے والے والے لڑکے نے زیادہ محند کریں ہمیں پتہ لگا کہ وہاں پہ کچھ زیادہ ریٹ فرنس نہیں ہے سب لوگو کا پیکج جو ہے لگو بک سیم میں ہی ہے تو دوستو آپ ایک بات سمجھئے گا کہ اتنی اوپر کوئی چیز ملنا آپ کے اکھانے کے لیے وہ بہت مشکل ہوتا ہے کیونکہ یہاں کا راستہ جو ہے کافی مشکل ہے تو ان لوگوں سے ریٹ نہ کم کر وہ لوگ ویسے بھی ریٹ کم نہیں کرتے ہیں اور آپ بھی کم کروانے کیوں ان سے کوشش مت کریے گا کیونکہ ان کا سب کا فکسٹ ریٹ ہی ہوتا ہے یہاں پر یہ موموز لیا جا رہا ہے 50 روپیز میں 5 اور 100 روپیز میں 10 یہاں پہاک یہ ایک ہوشکتے ہیں یہ سوچینے بجے آجاتے ہیں یہاں پر سوچینے بجے اور کسینے بجے تک لیکھیں چھے بستے ہیں آپ لوگوں کو بہت تھا گیا تو خلی خلی چھر کو ملدیب نکلوک دید ہیں کہ آپ 12 بجے ہونے ہیں آپ یہاں سے 11 بجے نہیں چاہ رہے ہو تب بے فائد ہے اب تو آپ تین بازے جائے چار بازے سے ملے لگے وہاں ٹھیک ہے نا پچیس ہومی سے بڑا ہوتا ہے اچھا ڈو بھی میں وہاں پچیس ہومی سے بڑا ہوتا ہے تو دوستو سولانگ ویلی میں آپ کو چاروں طرف سنو ہی ملے گی اور میلی سولانگ ویلی میں لوگ کبھل سنو کے لیے ہی آتے ہیں سنو کے لیے مزہ لینے کے لیے آتے ہیں کیونکہ یہاں پہ آپ کو تازی سنو دیکھنے کو ملے گی اور تازی سنو پر یہ ہے کہ آپ چلنے میں یہاں پہ آسانی ہوتی ہے تازی سنو پر نہیں تو اگر سنو دو تین دن پرانی ہو جاتی ہے تو پھر اس پہ کافی زیادہ فسلن ہو جاتی ہے اور لوگ فسلنے کافی لگتے ہیں وہاں ہم آپ کو اگلی ویڈیو میں دکھائیں گے جب ہم اوپر جائیں گے ایکٹیوٹیز کریں گے موسیقی 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 موسیقی